ہائے فرینڈز میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تیریل نیٹریچر ان ایج کے چینل سے آج میں بات کروں گا ڈسکورس انیلسز کے بارے میں اب ڈسکورس جو ہے یہ ایک لیٹن وارڈ ڈسکرسر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کنورسیشن ڈسکورس ہوتا کہ ایچ انڈ ایوری آئیڈیا ایس ایڈسکورس ایچ انڈ ایوری بک ایس ایڈسکورس ایچ انڈ ایوری ریلیجن ڈسکورس جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈسکورس ہیں پولیٹیکل ڈسکورس ہیں آپ کے جو سوشل ڈسکورس ہیں فیملیل ڈسکورس ہیں جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے جتنے بھی ڈسکورس ہیں ایجسٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ڈسکورس کہتے ہیں اور اس کی سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں ڈسکورس انیلسز اور اس کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ لینگویج بیانڈ دا سینٹنس جیسے ٹرینز کولائیڈ ٹو ڈائی تو ٹرینز کولائیڈ اور ٹو ڈائی اس کا مطلب یہ ہے ٹو ڈائی یہ جو ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو دوسرے سیمہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار پہلے سے جس کو ہم ٹرینز کولائیڈ کہتے ہیں اس سے ہم نے یہ ایک نتیجہ اخص کیا ہے جو لینگویج بیانڈ دا سینٹنس جیسے ایک چالتا ہو جس کو کہتے ہیں نو ماسک نو سروس اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سیمہ جو آپ کو کام آپ کے لئے کیا جا رہا ہے وہ تب تک آپ کو نہیں کیا جائے گا جب تک آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہوگا اب دونوں ہوتے الاد الاد ہیں لیکن ان سے ہم جو میننگز ہیں وہ اخص کر سکتے ہیں اس لئے ان کو کہا جاتا ہے لینگویج بیانڈ دا سینٹنس تو اب ڈسکورس یہ دو طرح کا ہم کریں گے ایک ہوتا ہے تیکسچول انیلسز ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنورسیشنل انیلسز یعنی جو لکھی ہوئی باتیں ان کو بھی ہم ڈسکورس انیلسز میں پڑھیں گے اور جو کنورسیشن ہوتی ہے بولی ہوئی ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور ڈسکورس جو ہے یہ کئی دفعہ ایک سینٹنس بھی تو ڈسکورس ہو سکتا ہے کوئی ایک فکرہ بھی ڈسکورس ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبی کنورسیشن کسی بھی ٹاپک پر وہ سارا ڈسکورس ہوتا ہے بیسکس آف ٹیکسٹ اینالسز اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جس کو آپ کہتے ہیں کوہیجن کوہیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹیکسٹ کے اندر جو ٹائیز ہوتے ہیں اور کونیکشنز ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ my name is this and this I get up early in the morning then I go for a walk then I play cricket then I do this and this then I go for my work then I take lunch then I come back then I do this in the evening اب یہ جو سارا ایک کونیکشن ہے ایک ریلیشن ہے ایک ٹائیہ ہم نے اس نے کی ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے کوہیجن دوسری چیز جو اس میں ہم پڑھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں کوہیرنس کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے to cling together جیسے ہزبن وائف گھر میں ہوں تو بیل جو فون کی جو گھنٹی ہے وہ بچتی ہے تو وائف کہتے ہیں کہ that's the phone اور ہزبن کہتا ہے کہ I am in washroom I am in bathroom تو وائف کہتی ہے اوکے اب اس میں ظاہران اس دونوں باتوں کا کوئی relation نہیں ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو language beyond the sentence ہے کہ اس کو خود جا کے وائف کو جا کے ڈھونڈ رہا چاہیے وہ فون کو جو ہے سننا چاہیے اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے یہ تو ہو گیا cohesion اور coherence پھر switch event دیکھیں گے کہ جو یہ گفتگو کی جاری تھی آیا یہ کوئی debate تھی یہ کوئی interview تھا یہ کوئی chat تھی یہ کوئی discussion تھی یہ کوئی lecture تھا وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہم نے کیسے بات کرنی ہے ہم کیوں بات کر رہے ہیں پھر ہمارا جو way of talking ہے way of behaving ہے وہ سارا جو ہے وہ change ہوتا ہے چونکہ time اور space جب change ہوتی ہے تو ہمارا جو way of talking ہے وہ بھی change ہو جاتا ہے اب ہم move کرتے ہیں conversational analysis کی طرح conversational analysis میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے term taking کہ جب کوئی بندے گفتگو کر رہے ہیں تو ایک بندہ بول رہا ہے تو دوسرے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اس کو term taking کہتے ہیں پھر ہوتا ہے جس کو cooperative principle cooperative principle اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کتنا بول رہے ہیں کب بول رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں ان چیزوں کو خیار رکھتے ہیں یعنی اور اس کے لیے نا maxims use ہوتے ہیں جیسے quantity maxim سب سے پہلے اتنا بولنے ہی جتنا ضروری ہو دوسرا ہے quantity کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں quality maxim یعنی جن چیزوں کے بارے میں آپ sure نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے جس ہی ان کے بارے میں نہ بولیں پھر ہوتا ہے relation maxim relevant رہے ہیں irrelevant بات نہ کریں اور پھر ہوتا ہے manner maxim کہ آپ نے clear ہونے چاہیے precise ہونے چاہیے پھر یہ جی hedges hedges وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید ہم sure نہیں ہیں جیسے as far as I know آگے کوئی پتہ نہیں ہے I'm not sure but تو اس کو ہمنا hedges کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں clear نہیں ہوتے پھر آپ کے پاس ہے جیسے implikature ہے implikature mean additional meanings added in conversation جیسے ہمارے پاس سپوز جون اور پیٹر ہیں دونوں بھائی ہیں تو جون جو ہے وہ کہتا ہے کہ کہ تو میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو گے تو پیٹر سے کہتا ہے کہ tomorrow is my paper اب دونوں سوال اور جواب کا آپ اس میں کوئی relation نہیں ہے لیکن وہ جو additional meanings ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں اس کو پیٹر کے کہ یہ اس نے نہیں جانا کیونکہ اس کو پیٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا paper ہے تو جون کو سمجھ آ گئی ہے بات اس کو کہتے ہیں implikature پھر اتھا جی schema schema کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی knowledge structure in memory اپنے جو ذہن میں رکھا ہوتا ہے جیسے آپ نے markets کے name masks کے name roads جو ہے ان کے name اچھا آپ نے جو جگیاں ان کے name جو مختلف shopping walls ہیں ان کے name رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں skim script ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ knowledge of structure structure memory in a series of actions کہ جیسے going to the market flying in a kite کہ جب ہم یہ کہا رہے تھے تو ایسے ہوا یہ ہو رہا تھا تو تب یہ سارے نیز کو ہم script کہتے ہیں break ایک کس کے علاوہ ایک ہوتی ہے ہم پڑھیں گے discussion background information the background knowledge main reader جو ہے وہ کیا جانتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں reader اور جو writer وہ کیسے جانتے ہیں اچھا speaker اور وہ جو listener وہ دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور دنیا کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اس کو background کہتے ہوتے ہیں پھر جو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں cataphora یعنی جب ہم linguistic unit کو یعنی use of linguistic unit such as a pronoun to refer ahead to another unit جو کسی اور کو refer کرتے ہیں جیسے ہم ایک فکرہ لکھیں کہ john near him اس کا مطلب جو him ہے یہ use ہو رہا ہے john کے لیے اسی کو ہم کہتے ہیں cataphora کہتے ہیں ایک اور چیز ہم جس کو پڑھیں گے ان کو ہم کہتے ہیں ellipses تو e-l-i-p-s-s تو یہ ellipses جو ہوتے ہیں یہ it's a mission of noun verb or a class یہ کسی class noun یا verb کی امیشن ہے جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں یہ assumption کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے یا جو context ہے وہ meanings کو بتا دے گا اس کو کھا جاتا ہے ellipses اور عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فکرہ لکھا ہوتا ہے تو آگے چھوٹی چھوٹی ڈاٹس ڈال دی جاتی ہے اس کو اس کے لیے use کیا جاتا ہے اب اس کی جو یہ صرف جو discourse analysis ہے تو یہ صرف کوئی ایک جگہ use نہیں ہوتا ہے یہ linguistics میں یہ چیزوں میں use ہوتا ہے اس میں linguistics میں education sociology anthropology social work psychology public relation forensic کے سسٹم سے related ہوتی ہے biblical studies میں traditional studies میں اور social psychology میں اور area studies geography cultural studies ان سب میں یہ varieties of systems ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں use ہوتی ہیں اب آخری بات کہ اس میں اس کی importance کیا ہوتی ہے تو یہ جو اس کو discourse analysis کو اس لیے پڑھتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک insight دیتا ہے ایک understanding دیتا ہے کہ کس طرح ہمارے جو ہم روزانہ کی language میں ہم سارے لوگ discourse کو کیسے use کرتے ہیں ہم بولتے کیسے ہیں ہم لکھتے کیسے ہیں اور وہ جو discourse ہم کرتے ہیں سارا دن وہ ہمارے چیزوں کے دیکھنے کو ہمارے سوچنے کو ہمارے senses کو ہماری چیزوں کی understanding کو کیسے develop کرتا ہے اور پھر return میں ہم react کیسے کرتے ہیں respond کیسے کرتے ہیں دنیا کے بارے میں اور اردگرد کی چیزوں میں اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ how we construct ourself and the world اپنا social system اپنا political system اپنا moral system اپنا ethical system یہ ہم کیسے develop کرتے ہیں دنیا کے حوالے سے اور یہ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ how language is used in real life situation کہ ہم کیسے language کو use کرتے ہیں اور پھر کیسے ہم خود کو construct کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں discourse analysis اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے like and share کریں and thanks for watching